ان کو یہ مبارک کا موقع ہے تو میں آپ لوگوں کے حوالے سے ان کو دلی مبارک بات دیتا ہوں کہ دو راتوں میں کم از کم ان کو ٹانگ کی شفاہ ملی ہے کہ نہیں روح کی شفاہ ملی ہے یہ مبارک کا موقع ہے تو میں آپ لوگوں کے حوالے سے ان کو دلی مبارک بات دیتا ہوں کہ دو راتوں میں کم از کم ان کو ٹانگ کی شفاہ ملی ہے کہ نہیں روح کی شفاہ ملنے وہ لہذا بات ہے وہ میرا کام نہیں ہے دوسرا میں جسارت تو نہیں کر سکتا کہ عدلیہ سے سوال پوچھوں لیکن میڈیا کی وساطت سے کم از کم یہ سوال ضرور سامنے لانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف سے لے کے میرے جیسے ورکر اور اور بے شمار ہمارے ساتھی جو ہیں وہ کیوں عدلیہ کے جو ہے اس حسن سلوک سے محروم رہے ہیں اور یہ حسن سلوک جو ہے یہ اس طرح سیلیکٹیو بنیادوں کے اوپر جو ہے کیا صرف عمران خان کے لیے جو ہے وہ محفوظ ہے یا اس کے لیے جو ہے کہ ان کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہا جا رہا ہے آج کہا گیا آرڈر کی جگہ کہا کہا گیا ہے کہ خواہش ہے ہماری یہ لفظ استعمال کیا گیا عدالتیں آرڈر کرتی ہیں خواہشات کا اظہار نہیں کرتی قانون جو ہے جو آئین جو ہے ان کو خواہشات کا اظہار کرنے کی جو ہے وہ فرض جو ہے ان کے ذمہ نہیں ڈالتا بلکہ آرڈر کرنے کا ذمہ ڈالتا ہے میرے نزدیک جو ہے عدالتیں جو ہیں چاہے وہ لور عدالتیں ہوں چاہے ہائی ہائی کوٹ ہوں یا عدالتیں عزمہ ہوں میں ان کا بڑی عزت کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں تو میں تو ان کے آرڈر کا جو ہے منتظر تھا لیکن انہوں نے خواہشات کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے کہ آپ کی کیا ہماری یہ خواہش ہے اس کے بعد میں پھر اس بات پہ آنگا کہ یہ سوو موٹو یہ نوٹسز یہ راتوں کو ڈالتے ہیں یہ دن کو ڈالتے ہیں اور یہ تشویش یہ انزائیٹی جو ہے یہ جب قانون پامال ہو رہا تھا آئین پامال ہو رہا تھا اسی شخص کے عمران خان کی خواہشات کے اوپر شباز شریف عدالت میں جاتا ہے آشیانہ کے لیے پکڑ لیا اس کو صاف پانی میں اور کسی نے نہیں پوچھا نوے نوے دن پورے آمنیں گزارے یہاں تو چودہ دن کا ریمانڈ تھا ہم نے تو قانون جو ہے وہ امنڈ کر دیا اور اس کا سب سے پہلا جو ہے بینیفیسری جو ہے وہ عمران خان ہوا خیر یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے لیکن ان نوے دنوں میں کسی کو خیال نہ آیا کہ ہم ان لوگوں کو بلا کے بھی پوچھ لیں گے آپ پہ کیا گزر رہی ہے ان کی کسٹڈی بھی کسی ریسٹ ہاؤس میں دے دیں مجھے بارہ دن جو ہے زمین کے اوپر انہوں نے دو کمبل دے کے لٹا دیا جیل کے اندر میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی لیکن آپ تو اس ریسٹ ہاؤس میں فسیلٹیز کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کو رات رکھا جا رہا ہے وہاں پہ فسیلٹیز کیا ہے یہ اس ملک میں دو میار کیوں ہیں یہ ہر جگہ دو میار ہیں عام زندگی میں بھی دو میار ہیں قانون کے بھی آئین کے بھی ہر کسی جیس کے دو میار ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ڈنڈے مارے گئے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہی ابھی یاد آش جو ہے اسی طرح جب میٹر آف کنوینینس کہ جب چاہا یاد آش جو ہے غائب ہو گئی جب چاہا یاد آش واپس آگئی میڈیکل ان کا جو تحویل میں ہوا ہے کسٹڈی میں پولیس کسٹڈی میں میڈیکل ہوا ہے وہ میڈیکل اور ان کے ذاتی حسطال جو خیراتی حسطال ہے اس کے میڈیکل میں زمین اسمان کا فرق ہے وہاں پہ جو ان کے زخم جو ہیں وہ زخم جو ہیں وہ ان کی نوئیت اور ہے یہاں پہ سات ڈاکٹروں نے جو کچھ کیا ہے ان کی نوئیت اور ہے تو یہ قوم کو کب تک جو ہے بے وکوف بنایا جاتا رہے گا چار پانچ سو گز کا فاصلہ ہے کم از کم چار پانچ سو قدم کا تو ضرور فاصلہ ہے وہ جل کے جو کوریڈور میں گئے تو اس میں آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اور ساری سارے پاکستان کی عوام نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ ان کو ویلڈ چیئر کی ضرورت نہ پڑی اور نہ خدا نخواستہ ان کی چال میں کوئی کوئی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہے یا اس میں تکلیف ہے یا جس طرح وہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے بک ہے پھر جو ہے پرشدد مظاہروں کے اگر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تو جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی انہوں نے اپنے جو ہے وہ آہ ورکرز کو کیا کہا تھا کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا کیا انہوں نے وائلنس جو ہے وہ پریچ نہیں کیا اور اس وائلنس کا کیا نتیجہ رہا ہے عدالت عظمہ کو سو و موٹو لینا چاہیے تھا شہداء کی یادگاروں کے اوپر جنہوں نے جانے قربان کی ہیں اس وطن کے لیے ان کی جو ہے یادگاروں کے اوپر حملہ ہوا ان کو ڈیفیس کیا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی آرمی کی انسٹلیشنز کے اوپر وطن کی دفعہ کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو انسٹلیشنیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا کور کمانڈر رہور کے گھر پر حملہ ہوا اس کا تو کوئی سو و موٹو نے لیا گیا اس سے تو کوئی تشویش کی لہر نہیں دوڑی دوڑی عدلیہ کے اندر لیکن ایک فرد وحد جو ہے میں کوئی الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ اس کو بڑی عزت عبرو کے ساتھ جو ہے ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا گیا میاں نواز شریف کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہا آسوزرداری صاحب کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہے ان کی امشیرہ کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہی مریم نواز کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہی میں اور شباز شریف جو ہے ہم سائے تھے جیل میں ہمارا سیل تھا ساتھ ساتھ ہمارے حمزہ بھی تھا ہمیں تو کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رکھا گیا ہمیں تو گھر سے کھانا منگوانے کے لیے بھی عدالتوں میں جانا پڑتا تھا یہاں عدالت عزمہ نے عدالت عزمہ نے انشور کیا ہے کہ وہاں پہ تمام فسیلٹی ساتھ دس مندے بھی جا کے ملیں ہر چیز کو جو ہے وہ کلم بن کیا گیا ہے ایشور کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی فسیلٹی جو ہے جو عمران خان صاحب کی ضرورت ہو وہ اس سے محروم نہ ہو بقیدہ آرڈر میں لکھ دیا گیا ہے مجھے یہ بتایا جائے میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دورہ میار کیوں ہے اس نے پاکستان میں تمام کم از کم پنجاب میں اور کے پی کے اندر جس طرح گھراؤ جلاو اور جس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال کی ہے اس کے لیڈروں نے خواتین لیڈروں نے بھی آپ پریسوالے ہیں آپ کو ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کی سابق وزراء جو ہیں کیا کہہ رہی ہیں ان کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں کیا زبان استعمال کر رہے ہیں کس طرف جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے فلان جگہ جانا ہے فلان جگہ جانا ہے کیا یہ ملک کی سالمیت پر حملہ نہیں ہے کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے کیا عدلیہ کے کان پر جھوم ہی رہیں گی ہے ان چیزوں کے اوپر بڑا پولائٹلی عدب کے ساتھ کہا جائے ہماری خواہش ہے یعنی عدلیہ جو ہے وہ آرڈر کا لفظ استعمال کرنے سے بھی جو ہے گریز کر رہی ہے وہ خواہش جو ہے ریکویسٹ کہہ دیتے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے یہ حالات ہیں کوئی نہیں وقت جو ہے وہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح حالات جو ہے کروٹ لیتے ہیں لیکن ایک کفتگو جو ہے منظر عام پہ آئی ہے وہاں پہ ایک وکیل صاحب جن کا نام جو ہے اس کے نام کے ساتھ سر نیم میرے والے ہی ہے وہ ایک آپ کی برادری کے بندے کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یہ آنے ہیں اینجی ہے نا گل میں غلط گلتی نہیں کہہ رہا ہے یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے قیوم صدیقی صاحب کو کچھ اور بھی بتایا ہے جو سمار منگل کو ہونے والا ہے نہیں تو ہی سی نہیں پہنچے آپ دیکھیں اور پھر یہ ہے کہ ایک ملزم ہمیں کم بس کم میں چھ مہینے قید میں رہا ہوں اور تین بینچ ٹوٹے تھے لوگ ہماری زمانت کی جو ہے اپلیکیشن جو سننے سے انکاری ہوتے ہیں تین بینچ وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور لیکس ہونی والی تازہ آڈیو سے متعلق ذہر خیال کر رہے ہیں